سرین محترم انتناگ ایکسپریس کی اس بہت خاص نشست میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم میں ہوں جاوید ساگر اور میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں اس وقت ڈسٹرک فلوری کلچر آفسر انتناگ اور کلگام صداقت چودری ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلوری کلچر سیکٹر میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے کس طرح کی سکیمز ہیں اور کس طرح کی اپورچونٹیز ہیں ہمارے نوجوانوں کے لئے کہ وہ اس سیکٹر میں آ سکتے ہیں اپنے یونٹ لگا سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ حال ہی میں ہم نے کچھ سٹوریز کی تھی فلوری کلچر پہ ہم نے ان لوگوں سے بات کی جنہوں نے آرڈی فلوری کلچر یونٹ لگائے ہوئے ہیں یہاں بٹنگوں میں ہم نے بات کی ایک نوجوان سے جنہوں نے اپنا ایک فلوری کلچر یونٹ لگایا ہے اور آج وہ دس اور لوگوں کو بھی روزگار دے رہے ہیں اور ایک ایک مثال ہے وہ ان نوجوانوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے آپ کا خیر مکدو میں سر سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے جو فلوری کلچر انتناگیاں جو کلگاہ میں فلوری کلچر کا کیا منڈیٹ ہے فلوری کلچر ڈیبارڈمنٹ کا میں منڈیٹ کہوں گا ایک تو ہمارا منٹینس آف گارڈنس آف پارکس آف انتناگ انتناگ کی بات کریں گے دوسرا ہے ہمارا پرموشن آف کمرشل فلوری کلچر اس میں دو تین سکیم ہے ہمارے پاس مد ہے آتمہ ہے اور ہمارا کیپیکس میں بھی سبسیڈی ہم فائننشل آسسٹنس دیتے ہیں گروورز کے لئے اور تیسرا ہمارا ایک یہ رہتا ہے یہ جو چنار ہے اس کی مائنر لاپنگ کے لئے بھی ہم اپنا ٹیکنیکل اپینین دیتے ہیں یہ پروجیکٹ بھی ہمارے پاس ہے تو یہ منڈیٹ ہے میں دپارٹمنٹ آف فلوری کلچر کروں دوسرا اگر ہم اس وقت بات کریں گے فلوری کلچر آنت ناغ میں کتنے ساری پارکس ہیں جنہوں کو ابھی منٹین کر رہے ہیں جو آپ کے انڈر ہیں فلوری کلچر میں آنت ناغ میں ہمارے پاس اس ٹائم تھرٹی تھری پلیس گارڈنز پارکس ہیں ریسنٹلی ہم نے جیکے بینک سے بھی سات گارڈنز لیے ہیں تو یہ سارے گارڈنز کا ہم منٹیننس بیوٹیفکیشن اپ کیپس اور اس میں جو بھی پبلک کانوینینس کے لیے یا جو بھی گارڈنز میں بیوٹیفکیشن کی کام ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں تو سر جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ کافی اچھا پوٹنشل اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے تو ابھی اگر ہم بات کریں گے کتنے سارے یونٹس ہیں جن کو آپ نے فینانس کیا ہے کتنے سارے لوگ رفلی اس کے ساتھ ایسسیٹر ہیں جن کو بھی روزگار مر رہا ہے کمرشل فلوری کلچر میں ہمارے پاس تقریباً فائیو ہنڈڈ پلیس گروورز ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہیں یہاں پہ جو کہ ڈیبارٹمنٹ کے ساتھ مون سے لکھیں ڈیفرنٹ سکیمز میں جن کو ہم نے فائننشل اسسٹنٹ دیا اس میں سے ہمارے کم سے کم فیفٹی پلیس گروورز جو ایکٹیولی جو ہے ایمپلائیمنٹ روزگار اس سے کمارے ہیں اور دوسری لوگوں کو بھی روزگار دے رہے ہیں لاسٹ یئر کی ہی میں بات کروں گا ہم نے ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ایک تو سینٹلی سپانسرڈ سکیم ہے ہمارے بھی مد ہے مشن فار انٹیگریٹی ڈولمنٹ ہارٹیکلچر اور دوسرا ہمیں کیپ ایکس میں بھی سبسیڈی ہے اور آتما ایک سکیم ہے اس میں ہم مشن منیجمنٹ ٹریننگز وغیرہ ایکسپوجر ویزرٹس اپنے فارمرز اور گروورز کو جو فلوری کلچر کے ساتھ منسلے کے ان کو کرواتے ہیں تو کیپ ایکس میں میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ہمیں سولہ گروورز کو لاسٹ یئر ہم نے جو ہے فائننشل اسسٹنس دیے فار اسٹابلشمنٹ آف کومرشل فلوری کلچر یونٹس اس میں ہمارے نرسریز ہیں پالی ہوسیز ہیں اور شیڈ نیٹ ہوسیز ہیں یا پلانٹ میٹل پرچیز کرنے کے لیے کٹ فلاور کے لیے اس کے لیے ہم نے سبسیڈی دیئے اسی طرح سے مید میں ہمارا فیفٹی پرسنٹ ہی ریلیز آیا اس سال ہمارا جو پلان تھا بٹ اس میں بھی ہم نے پانچ سے چھے لوگوں کو جو ہے فائننشل اسسٹنٹ دیے کومرشل یونٹ اسٹابلش کرنے کے لیے سورہ یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کیا ہے فیننس کیا ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی نوجوان ہے جو پڑا لکھا ہے یا کم پڑا لکھا ہے اگر وہ ایک فلوری کلچر میں آ سکتا ہے ایک یونٹ لگانا ہوگا اس کو کسی سکیم کیتا ہے تو کیا اس کو سب سے پہلے کرنا ہے سب سے پہلے کوئی بھی انٹریسٹڈ ہو اگر نوجوان ہمارا انتناگ ڈسٹرک سے کمرشل فلوری کلچر ایکٹیوٹی کو میں آنے کے لیے اس کو ہمارے ڈبارٹمنٹ آف فلوری کلچر کے ساتھ کنٹیکٹ کرے ڈسٹرک فلوری کلچر آفیسر انتناگ جیسے ہمارا میرا آفیس ہے یہاں وزیر باغ میں اور ہمارا ایک فیلڈ آفیسر آفیسٹن فلوری کلچر آفیسر انتناگ وہاں آکے اپلائی کرنا ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے ہمارا دو فوٹوگریفز اس میں چاہیے کچھ ریونیو پیپرز ہم لیتے ہیں اس کی لینڈ کیا اپروف اس کے پاس ہونا چاہیے کتنی لینڈ اس کے پاس ہونا چاہیے میریموم ٹو کنال دو کنال لینڈ اس کے لیے ہونی چاہیے تو وہ ہمارے پاس ریونیو پیپرز اور باقی اور دو تین ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کوالیفیکشن کا کوئی بار نہیں ہے کوئی بھی جو ہے اٹھارہ سے اٹھارا سے فورٹی فائیو تو آپ جو ہے وہ آ سکتا ہے اپلائے کر سکتا ہے ہمارے پاس ہم اس کو فائننشل اسسٹنس بھی دیں گے اور تیکنیکلی بھی اس کو گایڈ کریں گے اس لینڈ پرز تو اس طرح کی آپ ٹریننگ پروگرام بہن کی وہ کرتے ہیں بلکل ہر سال ہم ٹریننگ پروگرام کا ویڈن ڈسٹرک ہم کرتے ہیں ویڈن ڈویجنز کرتے ہیں آوٹسائیڈ سٹیٹ کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے دو سال سے نہیں ہو رہا ہے آدھروج ہمارے اکسپوجر ویڈٹس جو ہیں باہر جو پروگریسیو سٹیٹس ہیں جیسے مہاراسترہ پونے وغیرہ میں فلوری کلچر کا کافی زیادہ ہے پی ایو میں ہماری اگریکلچر یونیورسٹری ہے وہاں پہ ایو ہمیں جو پرانا اگر ڈاٹا دے جایپور تک جو ہے ہمارے گروورس کو اکسپوجر ویڈٹس بھی کرواتے ہیں ٹریننگ بھی باہر کرواتے ہیں بٹ کیونکہ کوویڈ تھا دو تین سالوں سے نہیں ہو پایا ویڈن سٹیٹ اور ویڈن ڈسٹرک ہم یہ ٹریننگ جو ہے کروا رہے ہیں سر اگر ہم مارکٹنگ فیسلیٹیز کی بات کریں تو کیا مارکٹنگ فیسلیٹیز آپ کسی طرح سے ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں مارکٹنگ فیسلیٹیز تو نہیں ہم تھوڑا سا فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا اویر کر رہے ہیں مارکٹنگ کے لیے مارکٹ تو ابھی جو پروڈیکشن ہو رہا ہے ہمارا آنتناک میں بات کروں گا وہ تو لوکلی کنزیوم ہو رہا ہے نائنٹی پرسنٹ ہمارا جو پروڈیکشن ہو رہا ہے یہاں نرسری اور کٹ فلاور سو وہ لوکلی یہاں پر کنزیوم ہو رہا ہے اگر کسی کو اس سے تھوڑا سا سر پلس ہے تو وہ سنگر لے کے اس کو کر رہا ہے اب کٹ فلاور کا بزنس تھوڑا سا ہمارا ہٹ ہوئے تین سال اسے کیونکہ یہ کوویڈ کی وجہ سے سارا بند پڑا تھا اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ہٹ ہوئے باقی جو ہمارا نرسری کا جو بزنس ہے اس میں وہ کافی اچھے سے چل رہا ہے اور ایون میں کہوں گا کوویڈ میں اس زیادہ لوگوں نے جو ہے اس میں دیان دیا ہے گروہ میں اپنے لانس بنائیں پارٹ پلانس رکھیں تو اس طرح سے لوگ زیادہ انٹریسٹ دے رہے ہیں زیادہ اس میں امپلائمنٹ کمار رہے ہیں تو کیا آپ ایونس پروگرامز کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے جسے باقی انسٹوٹس ہوتے ہیں اگر آئی ٹی آئی کی بات کریں وہ کچھ وہ کبھی کبھی ایسے پروگرامز کرتے ہیں ایونس پروگرامز جہاں پہ وہ سٹوڈنٹس کو لاتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ کمپنیاں آتی ہیں کہ وہ اس سیکٹر میں یا اس سیکٹر میں اس سیکٹر میں یہی آپ کر سکتے ہیں تو کیا آپ کی طرف سے کوئی آئیسا پروگرام کو بھی چلتا ہے ایونس کا جہاں سے آپ نوجوان کو یا اس سیکٹر کی تبرگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل آہ لاسٹیر بھی ہم نے کم سے کم پچاس لوگوں کو یہ آئیونس پروگرام کیا یہاں پہ اس سال بھی ہمارا پلان ہے ہم ڈسٹرک لیول پہ آئیونس کرتے ہیں اور ڈویجن لیول پہ بھی کرتے ہیں سنگر میں لے گے ہماری دو تین بڑی نرسریز ہیں وہاں پہ ہم ان کو ڈیمانسٹریٹ بھی کرتے ہیں اور پورا سکیمز کے بارے میں بتاتے ہیں اور کیسے کرنا ہے ٹیکنیکلی وہ بھی ہفتے ہفتے تک کی ٹریننگز جو ہے ہم دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم آہ ایگزیبیشن سیمینارز لوکل لیول پہ بھی جو ہے آپ کرتے ہیں لوگوں کو تھوڑا آویر کرنے کے لیے تحصیل وائز ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہم کرتے ہیں تھوڑا لوگوں کو سکیمز کے بارے میں اور ڈیپارٹمنٹ کے یہ جو کمرشل ایکٹیوٹی ہے اس کے بارے میں جو ہے آویر کرتے ہیں آویر کرتے رہے ہیں اچھا سر اس سال جو بھی روانس سال ہے اس سال کے لیے کوئی خاص پلان آپ کوئی کچھ خاص اپنے ذہن میں رکھا ہے بلکل اس سال کے لیے بھی جیسے ہمارا پریویسلی اب مجھے لگ رہا ہے اس سال تھوڑا سا کوویڈ سے ہمیں ریلیف ہے تو ہمارا وہی کیپ ایکس میں بھی ہمارا ابھی اپروو نہیں ہوا پلان بٹ ہم بنا رہے ہیں ہم آہ لاسٹیئر سے انہینس کر رہے ہیں مور دن ٹوانٹی پرسنٹ تک مید میں بھی اور کیپ ایکس میں بھی تو میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا جو بھی کوئی آنیمپلائیڈ یوتھ ہے آنتناکہ اگر وہ فلوری کلچر ایکٹیوٹی کو ٹیک اپ کرنا چاہے تو ہمارے ساتھ وہ رابطہ کرے یہاں پہ ریجسٹریشن ہمارے پاس ریجسٹر کرے جو بھی فارملٹیز دو تین ہیں وہ لے کر ہمارے پاس ریجسٹر کرے ہم اس کو خات طرح کی اسسٹنٹ جو ہے اسٹبلش کرنے کے فلوری کلچر ایکٹیوٹی اسٹبلش کرنے کے لیے دیں گے دوسرہ اس سے جڑا ایک سوات کیا آپ کا یہ ریجسٹریشن کا سلسلہ سالہ سال چلتا ہے کی کوئی خاص کسی خاص سیزن میں یہاں پہ نوجوانوں کو آنا پڑتا ہے نہیں نہیں یہ راؤنڈ آئیئر بارہ مہینے کبھی بھی آ سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی منت میں آگے دس دن ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے راؤنڈ آئیئر ہمارا چلتا رہتا ہے کبھی بھی کوئی آئے کبھی بھی ہم ان کو ریجسٹریشن جو ہمارا آفیس ٹائمنگ ہے دس سے چار وائی فارم لے 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 اپلیکیشن فارم ہمیں دے ہم اس کو ریجسٹر کریں گے آز فلاور گروورز تو لاسٹ بھی کوئی آہ میسیج ہمارے نوجوانوں کے لیے لاسٹ میں میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ آہ فلوری کلچر میں کافی ایمپلائمنٹ آہ اپورٹنٹی کے لیے کافی آہ پوٹینشل ہے اس میں کافی ہمارے آہ ینگ آہ یوتھ جو ہے وہ کربی رہے ہیں ہماری دو تین یہاں پہ میں کہوں گا بیس سے پچیس ایسی نرسریز ہیں جو آہ دو تین تو ان کرورس میں انٹرنا آور رہے ہیں ان کا سال کا سال کا بلکل تو اس میں کافی پوٹینشل ہے اس میں آئے اور آہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم ان کو پورا کمرشل یونٹ ایسٹابلش کرنے میں بلکل ان کو حیل اپ کریں گے فائننشلی بھی اور ٹیکنکلی بھی بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے تو ناظرین آہ یہ تھے صداقت چودری جو ڈسٹرک فلوری کلچر آف سر ہے انتناگ اور کلگام کے بات کر رہے تھے کہ کس طرح کی جاب اپورچنٹیز امپلائمنٹ اپورچنٹیز اس سیکٹر میں ہیں انہوں نے بات کی کہ اس سال کا ان کا کیا ٹارگٹ ہے آہ کیا اچیو انہوں نے کیا اور کس طرح سے سہایتہ کر رہے ہیں کس طرح سے مدد کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے آر ایڈی لگائے ہیں اور کس طرح سے باقی نوجوانوں کو بور رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیے زیادہ سے بات ہے جیسے کہ ہم نے آہ پہلے کوئی سٹوریز کیے اس پہ آہ جہاں ہم نے لوگوں سے بات کی ان یونٹ ہوڈر سے بات کی جنہوں نے فلوری کلچر یونٹ لگائے ہیں اور وہاں سے وہ اپنا روزگار کمار ہے بات وہی پھر ہے کہ اگر ہم پڑے لکھے ہیں چاہے کم پڑے لکھے ہوں زیادہ پڑے لکھے ہوں چاہے ہم ڈگری ہولڈرز ہو ہمیں اپنی ایڈیوکیشن کو بروکار لانا چاہیے جس شعبے میں بھی ہم ایکسپورٹ ہوں جس شعبے میں بھی ہم نے ڈگری لی ہو جس سبجک میں ہم نے ڈگری لی ہو اس کے حساب سے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ فلوری کلچر میں آئیں ایگری کلچر ہے ہاٹی کلچر ہے ڈیری ہے فیشریز ہے ہر ایک شعبے میں آج کل کومنٹ کی طرف سے درجن اسکی میں چلائی جا رہی ہیں فنڈنگ بہت اچھی طرح سے آ رہی ہیں لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اویر ہو جائیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں وہ دیکھیں ان کے اندر کس طرح کی شمطہ ہے وہ کس طرح کے بزنس میں آ سکتے ہیں اور جاب سیکر بننے کے بجائے وہ جاب پروائیڈر بن سکتے ہیں جیسا کہ آہ لاس سٹوریز میں ہم نے آپ کو کہا تھا بٹنگوں میں ہم نے ایک سٹوری کی تھی جہاں پہ ایک محمد شبدار ہے وہ اپنے ساتھ ست دس پندر اور لوگوں کو بھی روزگار دے رہا ہے کروڑوں میں آہ جیسے انہوں نے کہا بھی کروڑوں میں آہ ٹرن اوور ہوتا ایک سال کا بہت سارے ایسی بھی نوجوان ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے آہ بیگنگ میں آپ کو دکت آ سکتے لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ کرنے کار گزرنے کی شمطہ آپ میں ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو سہیت آپ کو ملے گی ڈسٹرک فلوری کلچر آفسر کا جو آہ یہاں پہ محکم جو دفتر ہے یہ آہ سال ہا سال کھلا رہتا ہے آپ کبھی یہاں پہ آ سکتے ہیں چاہے آپ کم پڑے لکھے ہوں زیادہ پڑے لکھے ہوں ایج کا کوئی اتنا بڑا باہر نہیں ہے اس پہ کولیفکیشن کا کوئی باہر نہیں ہے ضرورت اس بات کیا ہے کہ آپ اپنے اندر جو آپ میں ٹیلنٹ ہے اس کو آپ سمجھیں اور اپنی ایجوکیشن کی مطابق اپنی صلاحیت کی مطابق اپنی پڑھائی کو بروئی کر لائیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور جاب سیکر بننے کے بجائے جاب پروائیڈر بنیں فیلال کے لیے اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ